تو یہ دیکھیں یہاں اس کو کٹا ہے تو یہ دیکھیں تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا ملے سے آیا ہوں ٹھیک ہے وہاں سے ہو کے آیا ہوں تاکہ جو ہے میں آرام سے جو ہے جا سکوں ابھی مجھے گھاس اٹھا کے وہیں سے جانا پڑے گا اوپر سے ہوتے ہوئے وہ یہ سامنے کھالا آ رہا ہے اور یہاں اسلام علیکم میرے پیاری ویباز تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرہ سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل فکرہ ہیں تو جتنی بھی میری پیاری بہنیں ہیں بھائی ہیں دکھ و تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی دکھ و تکلیف دور کرے تو اسی نیک دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز کرنے سے پہلے آپ سے شکی سی روکیسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو جو ہے سبسکراب ضرور کرنا ہے تو ویباز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو زویا ہے ان کو میں نے اٹھایا ہوا ہے کہ کیونکہ صبح صبح اس کو جو ہے بھیر نے کٹ لیا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کہاں کٹا ہے تو زویا بتائیں زویا کہاں بھیر نے کٹا ہے بتائیں کی تھا بتائیں کی تھا بتائیں کی تھا بتائیں تو ویباز یہ دیکھیں یہ جہاں اس کو کٹا ہے تو یہ دیکھیں تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی ان کو داد ہوتا ہے تو اس وجہ سے تو جس میں بھی میری پیاری بہنیں مجھے مبارک بات دے رہے ہیں تو ان کا بہت زیادہ شکریہ تو ویباز ہماری اللہ تعالی نے بہت زیادہ خوبصورت بھانجی دی ہے ہم نے تو سوچا تھا کہ اللہ تعالی ان کو بیٹا دے دے شکریہ کیونکہ دے دو کے hab garage ہیں تو لیکا بھی چواہت ہوئی زیادہ خوبصورت بھانجی دی ہے تو ہم بعد بھی بھی بھائی بن producers میں جتنی بھی میرے ویٹا呼び ملدف کرتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو خیر مبارک ہو کیونکہ ہماری بہت زیادہ خوبصورت بھانجی ہے ہم نے سوچا تھا کہ ہم جائیں گے لیکن ٹیم ہی نہیں ملا لیکن جائیں گے تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے تو آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرپ ضرور کر دیا کریں جسنی بھی میری پیاری بہن ہیں بھائی ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازیں کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے بڑی نعمت ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کی بھی میرے ہیسپین ہیں میری اولاد ہے تو میں ان کے ان پر بھوزیہ تا خوش ہوں ان پر یہ دیکھیں بہت سی میری بیٹی ہے اور بیٹا بھی ہے ان میں میں بھوزیہ تا خوش ہوں آج وہ پڑھنے کیا ہوا ہے آج مستقیم ماشاء اللہ آج آپ کو مستقیم صبح کا ٹائم ہے تو نہیں دکھائی دے رہا زویا رو رہی تھی اس کو اتار دیا نیچے کدھر جانا ہے آپ تو نے کدھر جانا ہے ہنے کھل دیکھا نہیں ہے تو آج مستقیم ہم صبح صبح اٹھیں تو کل جو ہے اس کی تیاری کرا کے اپنے بیور سے شیئر کریں گے مستقیم ماشاء اللہ سے سکول جانے لگے ماشاء اللہ سے وہ درختوں کے پیچھے وہاں پہ ہمارا گھر ہے اور وہاں سے آپی اور میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں گھاس توڑنے یہ دیکھیں گائیں کے لیے ہم نے گھاس کٹھا کر لیا ہے ابھی ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں گے اور جو ہے پھر کٹ کے اپنی گائیں کو جو ہے ڈالیں گے تو ماشاء اللہ سے ہماری گھاس نہیں تھا تو ہم کپا سے جو ہے کٹنے آئے کے تو آپ ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ کپا ہے اور ان کے ٹھنڈے جو ہیں بہت زیادہ لگ چکے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کافی جو ہیں لگ چکے ہیں اور جلدہ جو ہے اس پر کپا سے لگنے شروع ہو جائے گی تو جب کپا سے ہم چکے تو وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے کیونکہ جب ہم کپا سے چونتے ہیں تو دھے ساری اور پہ ہوتی ہے اور ہم بھی ساتھ مل کر جو ہے کپا سے چونتے ہیں تو بہت زیادہ مزا آتا ہے کیونکہ سے جب ہم چونتے ہیں تو شام کو جہاری ملتی ہے شام کو جہاری ملتی ہے شام کو جہاری ملتی ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم عرتے باش لگاتے ہیں مقابلہ لگاتے ہیں زیادہ مزاز زیادہ چونتے ہیں کون زیادہ چونتے ہیں ہم دو سو کنے چونتے ہیں لیکن آپ پہ ست سے قپائنے زیادہ ہوتی ہے تو س crmanuel وا mam کہ آپ دو آپ کے ہاتھ ہیں تو آپ کس طرح جو ہے چون ستی ہیں میں نے سوچا جب کہ محنت کرنی ہوتی ہے کہ آکے پاؤں پر کھڑا ہو کر کتنا ہسانی سے آکے بندہ ہوتن کھڑتا ہے تو ذریعی سی بات ہے کہ جلچتی کپاس ہی چون لیں تو اس لیے جو ہے کافی بہتر ہے اور ہمارا یہ سیزن بھی آنے والا ہے تو آپ سے ضرور شیئر کریں گے کیونکہ ہم آپ ہی میں جب چھوٹا تھا تو آپ ہی آتی تھی کپاس میں یہاں پر کپاس جو ہے چوننے کے لیے تو میں ان کو پانی دینے آتا یا روٹی بغیرہ دینے آتا تھا تو یہ میری جیبیں جو ہے وہ کپاس سے پھول کر دیتی تھی اور میں پھر جا کے دکان پر جا کے چیز لیتا تھا چیز لے کر کھاتا تھا تو ہمیں گوت اچھا لگتا ہی جب ہم کپاس چونتے ہیں کیونکہ سب ہوتے جو ہیں کٹھی ہوتی ہیں تو گپ شپ بھی ہوتی ہوگی گپ شپ بھی ہوتی ہے اور ساری عورتیں جو ہے جب محنت کرتی ہیں تو ہمیں بوزیاد اچھا لگتا ہے جب ہم خود محنت کرتی ہیں تو بیورز ہر سائیڈ پر پانی لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے کھالا جا رہا ہے اس میں پانی ہے میں وہاں اوپر سے گزر کر اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کھالے سے آیا ہوں ٹھیک ہے وہاں سے ہو کے آیا ہوں تاکہ جو ہے میں آرام سے جا سکوں ابھی مجھے گھاس اٹھا کے وہیں سے جانا پڑے گا اوپر سے ہوتے ہوئے وہ یہ سامنے کھالا آ رہا ہے اور یہاں کے ان درختوں کے پیچھے ہمارا گھر ہے تو کافی سفر بن جاتا ہے ابھی اس کو جلدی جلدی اٹھاتے ہیں ٹائم کافی ہو رہا ہے اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں زویا کو نا وہ بھیڑ نے کٹ لیا ڈیمو نے پٹ گیتا ہے اتنی رو رہی ہے وہ آج چل کے نا ان کو ختم کرتے ہیں جو بیٹھے ہوئے نا آج جا کے ان کو ختم کرتے ہیں پہلے سے یہ انہوں نے کٹ لیا تھا تو ابھی یہ انہوں نے کٹ لیا ہے آپ بھائی کوئی ان کو کہیں آج چلتے ہیں ان کو مارتے ہیں آگ لگاتے ہیں یا کوئی اس طرح کرتے ہیں کہ نا بچوں کو تنگ نہ کریں تو گھاس مجھے چلے جلدی کرو اب تو ماشاءاللہ سے گھاس کاٹ کے ہم نے اپنی گائیں کو ڈال دی ہے ابھی اپنی گائیں سے پوچھتے ہیں جی ہمیں مارتی ہے کہتی ہے کہ اب ہمارے پاس نہ ہو دیکھتے ہیں یہ ہاتھ لگانے دیتی ہے یہ دیکھیں یہ جنہوں نے مجھے سنگھ مار دی ہے کیونکہ ویباز ہماری اپنی مشین تو نہیں ہے ہمارے چاچو کی تو تو ویباز یہ دیکھیں یہ میرے جان مار جو ہے میرے چاچو کے ہیں اور ہماری ایک گائیں ہیں اور ان کی جو بچڑی کی وہ مار گئی ہے تو ویورز یہ دیکھیں یہ حال ہوا ہے ہماری مشین کا تو ہم جو ہے گھاس اور اپنے چاپی کی مشین پر جو ہے بکات کر آتے ہیں اور دائیں کونڈاتے ہیں اور جو بل ہوتا ہے ہم ان کو دیکھ دیتے ہیں ہم ان کو بھی بنوائیں گے کبھی کیونکہ یہ بھوز یادہ خراب ہو چکی ہے تو ان کو جائیں اصل میں ویورز اب اس کا دور جو ہے وہ چلا گیا ہے یہ پہلے والی ہے اور اب اس کی سیٹنگ بھی نہیں ہوتی یا اگر کسی جگہ اس کو سیٹ کریں تو پھر ایک دو دن چلتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اس کا جو یہ والا ویل ہے بہت بڑا ہے اور جب اس کو گھوماتے ہیں تو یہ زمین پر لگنے لگتا ہے اور یہ جو چیز ہے اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ بہت بڑی تھی اور بڑی تھی اور جب اس کو زمین کے اندر یہ کافی عرصہ کھڑی رہی تو وہ ٹانگیں جو ہے اس کی خراب ہو کے اندر ہی رہ گئی ہیں زمین کے یہ اس کی ٹانگیں ہو گئی ہیں چھوٹی ویل ہے بڑا تو اب یہ زمین میں نہیں لگ سکتی اس لیے اس کو ادھر ہی پھینک دیا ہے تو آپ انشاءاللہ اور لیں گے ایک گائے ہیں تو اس لیے ہم یہ لیں گے ہم دو چار جانوار جب ہو جائیں گے ہمارے تو پھر ہم دوسری جو ہے مشین لیں گے تو پھر ہم کٹیں گے ان کے ساتھ ابھی جو ہے ہم اپنے چچوں کی مشین میں جو ہے کٹ کر ڈاوتے ہیں اور ان کا بل کا جو حساب وہ مانگتے ہیں ہم دے دیتے ہیں تو آج تو ماشاءاللہ سے سارے خرگوش صبح صبح تھنڈی تھنڈی ہوا میں باہر بیٹھ کے گھاس کھا رہے ہیں ایک یہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھاگیا ہے اور یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ کیوٹ ہیں ابھی مجھے دیکھ کے نہ یہ بھاگنے لگے ہیں پہلے تین تھے تو انہوں نے بچے دیئے ہیں تو اب دیکھیں کتنے سارے ہو گئے ہیں بہت سارے ہوئے ہیں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آج گھاس چکنے کے لیے مجھے دیکھ کے نہ ڈر رہے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہو گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ پیارے ہیں ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہیں آج تو سارے کٹھے ہو گئے ہیں مجھے دیکھ کے دیکھیں کس طرح یہ گھاس کھا رہے ہیں یہ ان کا پانی ہے میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ ان کو بٹھایا ہوا ہے یہ گھاس چکنے ہیں اور یہ چھوٹا سا منہ بیٹھا ہوا ہے ادھر اور یہ چھوٹا سا یہ ہے یہ دو بڑے خرکوش ہیں ابھی ایک دو اندر بھی بھاگ گئے ہیں جو ڈر کے اندر چلے گئے ہیں ابھی میں ان کو گھاس کھانے دیتا ہوں یہ ڈر کے بھاگ کے جا رہے ہیں گھاس بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں شکریہ شکریہ اس کا پانی طرح کیسے